اسلام علیکم گائز ورکم ٹو مائی چینل زی مسکوپین بیکنگ اور ہم دمکے کوفتے آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف میں نے آدھا کلو کے قریب کیمہ لیا ہے اب کیمے میں آدھا تی سپون کے قریب نمک ڈالوں گی اب ہم ڈالیں گے 1 ٹی سپون کے قریب سابو دھنیا اب اس کے اندر جائے گا 3 ٹی بل سپون کے قریب بیسن بیسن ہم یوز کر رہے ہیں کیمے کو بائنڈ کرنے کی نہیں کیمے کے اندر بیسن ڈالنے کی بجا یہ ہے کہ جب ہم کوفتے بنائیں گے تو کوفتے جو ہیں وہ ٹوٹیں گے نہیں وہ بکھریں گے نہیں اب ہم اس میں کوٹر ٹی سپون سے تھوڑا زیادہ گرم مسالہ ڈالیں گے اب میں اس میں ہاف ٹی سپون سے تھوڑا زیادہ ہلتی پاؤڈر ڈال رہی ہوں ہلتی کے بعد ہم ڈالیں گے ریڈ چیلی پاؤڈر اپنے حساب سے رکھئے گا میں نے ون ٹی سپون کے قریب ڈالا ہے اب ہم اس میں ادرہ کلسن کا پیس ڈالیں گے ون ٹی سپون کے قریب میں نے الہسل لیا ہے اور ون ٹی سپون کے قریب میں نے ادرہ بھیا ہے اب اس کیمے میں میں دو فائنل سلائسڈ پیاز جو ہے وہ ڈال رہی ہوں میں نے ایک گرڈی کے قریب ہرہ دھنیا لیا تھا کیونکہ میں نے فائنلی چاپ کر دیا تھا اور ساتھ میں میں نے ایک بڑی ہری مرشنی تھی جس میں بلکل بھی مرشنی تھی وہ میں نے ہرہ دھنیا کے ساتھ جو تھی وہ چاپ کر لیتی فائنلی وہ میں نے کینی کے اندر مکس کر دی ہے اب میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون کے قریب زیرہ اور اس کو ڈالنے کے بعد ہم اچھی طریقے سے اس کو مکس کریں گے 3-4 منٹس کے لیے اس کو اچھی طریقے سے مکس کیجئے گا تاکہ سارے مسالے کیمی کے اندر چلے جائیں کیمی کے اندر اچھی طریقے سے ہم نے مسالوں کو مکس کر دیا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے اب اچھی طریقے سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم اس کے کوفتے بنائیں گے کوفتے اب بن چکے ہیں اب اس کو ہم اچھی طریقے سے دھاگے سے باندھیں گے تاکہ یہ کوفتے کھلے نہ کوفتے اب سب ہو چکے ہیں اب ہم بنائیں گے کوفتوں کی گریوی کوفتوں کی گریوی کے لیے میں نے ایک کپ تیل کا استعمال کیا ہے اب اپنے حساب سے اوئل رکھئے گا تیل ہمارا اب اچھی طریقے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں تین پیاس ڈالیں گے جو ہم نے فائن سلائسٹ کیوی تھی پیاس کو ہم نے اب ڈال دیا ہے اوئل میں اب ہم اس کو تلیں گے اور اس کو تل کے ہم لائٹ براؤن کریں گے دیہان رکھے گا پیاس کو لائٹ براؤن کرنا ہے پیاس کو جلانا نہیں ہے پیاس ہماری اچھے سے براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس میں ہم آہستہ آہستہ اپنے جو ہم نے کوفتے بنائے تھے وہ ہم اس میں رکھ دیں گے چولے کی آج کو تھوڑا سا ہلکہ کر دیجئے گا تاکہ پیاس جلی نہ میں نے سارے کوفتے جو ہیں پین میں ڈال دیے ہیں اب ہم ڈالیں گے نمک ون ٹی سپون کے قریب میں نے نمک ڈالا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا پانی تقریباً میں نے 700 میلی لیٹرز کے قریب دیا تھا آپ لوگ اپنے حساب سے رکھئے گا کیونکہ ہمیں اس کو دم پہ لگانا ہے اور پیاس کو پکانا ہے تھوڑا سا گریوی بنے گی اب ہم اس پانی میں مرچے ڈالیں گے میں نے آدھا چمچے کے قریب رکھا تھا آپ اپنی مرچے سے ڈالیے گا جتنا آپ کو مرچے سے تیز رکھنی ہے اتنا ہی رکھئے گا حلدی میں نے آدھا ٹی سپون کے قریب لی ہے اور میں چمچہ بلکل بھی نہیں چلاوں گی کیونکہ میرے کوفتے پر ٹوٹ سکتے ہیں چمچہ نہ چلائیے گا پین کو تھوڑا سا ہلائیے گا تاکہ ساری مسالیں اس میں اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں اب اس کو تیز آنج پہ دھک دیجئے اور پکنے دیجئے سالن کو پکانا ہے جب تک کہ اس کا پانی خوشک نہ ہو جائے مزیدار سے دم کے کوفتے آپ کے سامنے تیار ہیں آئی ہوفیو لائک می ویڈیو پیس پائک شیئر اور سبسکرائب